بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آج کے ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے کیا پردہ کرنا صرف عورتوں پر واجب ہے؟ مردوں کے لئے اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے؟ دوسرا سوال نامحرم سے ہاتھوں میں مہدی لگوانا کیسا ہے؟ دوسرا سوال داڑی مونڈنا کیسا ہے؟ اکثر لوگوں کو نوکری میں مشکل آتنی ہے داڑی کی وجہ سے تو کیا اسی صورت میں داڑی مونڈ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ محمد وعالی الطاہرین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے میں سید مجتبہ علی آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں اور خیر مقدم ارز کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پرگرام کو مسلسل دیکھا اور شیئر بھی کر رہے ہیں اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں آج ایک بار پھر میں سوال اور جواب کی سریز میں جس میں شرعی مسائل اور مختلف سوالوں کے جواب دی جاتے ہیں ایک بار حاضر وہوں اور اس سریز میں اس اپیسوڈ میں ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ترشیف لائیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عابد عباس صاحب قبلہ میں اسم ٹی وی کی پوری ٹیم کے جانب سے قبلہ کا خیر مقدم ارز کرتا ہوں اور یہاں اپنے قیمتی وقت سے بخ نکال کے تشریف عابری کے لئے شکریہ آدھا کرتا ہوں سوال جواب کی سریز میں آج کے اپیسوڈ کا ہمارا سوال اس طرح سے ہے سلام علیکم جناب جناب میں سید عابشان حسین شہر کنکتہ سے بول دا ہوں جناب میرے ایک کوشن تھا کہ کیا پردہ کرنا صرف عورتوں پر واجب ہے مردوں کے لئے اس طرح کوئی حکم ہے کہ نہیں دیکھیں خواتین کے لئے پورے جسم کا چھپانا واجب ہے حتیٰ یہ کہ حالت نماز میں بھی خاتون کے لئے واجب ہے کہ وہ پورا جسم چھپائے الا پیشانی کے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اس کا پورا جسم چھپانا واجب ہے لیکن مردوں کے لئے بھی لازمی ہے کیونکہ خود قرآن کی آیت ہے کہ آپ لوگ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے لہذا مردوں کے لئے بھی حکم ہے کہ وہ خواتین کو نہ دیکھیں اور عورتوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا ہجاب پورا کریں یعنی ہجاب کی ریایت کرنا مردوں پر بھی ہے یہ مردوں کے لئے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی حتماً اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور پردہ کریں اور نامہرم خواتین کو نہ دیکھیں اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ ایک دوسرے سے نامہرم سے ایک دوسرے کو بچائیں بہت بہت شکریہ قبلہ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اگلے سوال کیا ہے اسلام علیکم میرا نام سالحہ فاطمہ ہے اور میں دھنباد سے ہوں اور میرا سوال ہے کہ نامہرم سے ہاتھوں میں مہندی لگوانا کیسا ہے تو اس بارے میں پلیز ہم کو ڈیٹیل میں آپ بتائیں بلکل یہ حرام ہے کسی بھی نامہرم کے ہاتھ میں ایک خاتون کا ہاتھ دینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے اور یہ عمل حرام ہے حرام ہے حرام ہے اس کو رائج نہ کرنا چاہیے یہ کسی بھی طریقے سے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے مہت بہت شکریہ اللہ اب دیکھتے ہیں ناظرین ہمارا اگلے سوال کیا ہے السلام علیکم میں محمد رضا حیدر آباس میرا سوال ہے کہ داڑی مونڈنا کیسا ہے اکثر نوکری میں مشکل ہاتی ہے تو کیا ایسی صورت میں داڑی مونڈ سکتے ہیں داڑی کا مونڈنا حرام ہے اور تمامی فقہ کے فتاوے موجود ہیں لیکن میں مسائل دیکھ رہا تھا حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی حفظہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان بحد مجبور ہے اور وہ مجبوری یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مجبوری بے اس معنی میں نہیں ہے کہ انسان بلکل یعنی مجبوری یعنی یہ کہ اس جوب کے علاوہ یا اس کام کے علاوہ یا اس نوکری کے علاوہ کوئی اس کے لیے راستہ ہی نہیں ہے اس کو کہا جائے گا مجبوری اگر مجبور نہیں ہے تو داڑی کا مونڈنا حرام ہے لیکن اگر اس کے لیے مجبوری ہے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ انسان داڑی کو مونڈ سکتا ہے یعنی نحت مجبوری کے علم میں اسے ہے جی ہاں انسان کو مجبوری دیکھنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی انسان خود کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کی ایک مجبوری یہ ہو کہ مثال کے دور کے اوپر اس کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے لیکن اگر کم پیسہ مل کر اور اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے تو اور شریعت کا تحفظ ہو رہا ہے تو لازمی ہے کہ وہ انسان جو ہیں وہ شریعت کا تحفظ کرے اور اس جوپ کو انتخاب نہ کرے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ قبلہ موصوف ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے میں قبلہ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لار اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے اس اپیسوٹ میں شامل ہوئے بہت بہت شکریہ خدا و اندیالہم آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ناظرین محترم میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو جو بھی سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہے وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبروں پر ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں اپنی آڈیو یا اپنی ویڈیو بنا کر کے ہمیں اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ